بسم اللہ الرحمن الرحیم مونیرہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے پروکیریارڈز یا کنگڈم مونیرہ کے حوالے سے پی ایم سی نے جو اپنے 22 کے سلیبس میں ٹاپیکس انکلوڈ کیے ہوئے ہیں یہ وہی ٹاپیکس ہیں جو ٹوئنٹی ون میں بھی شامل تھے اس میں دیکھئے سیلولر سٹرکچر بیکٹیریا شیپس ایند سائز اپ بیکٹیریا اور اس کے ساتھ ساتھ انپورٹنس ایند کنٹرول اپ بیکٹیریا اور اس حوالے سے جو لرننگ اوبجیکٹیوز پی ایم سی نے ڈیمانڈ کی ہیں اس میں ڈسکرائب سیلولر سٹرکچرز بیکٹیریا ایکسپلین ڈیورسٹی ان شیپ ایند سائز اور پھر ہائلائٹ دی امپورٹنس ایند دی کنٹرول اف ہامفول بیکٹیریا تو اس میں یہ کمپلیٹ جو چیپٹر فیڈل بورڈ کی بک میں یا پھر پنجاب کی بک میں گیون ہے وہ سارے کا سارا شامل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے اور بلوچستان اور سندھ کی بک میں بھی یہ والے ٹاپکس موجود ہیں صرف ہم نے یہ ٹاپکس خاص طور پر کور کرنے ہیں جی تو ہمارا یہ جو آج کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر ہم یہ سارے کونٹنٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے اس لیکچر میں جو ہمارے لرننگ اوبجیکٹیوز ہوں گے ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے کہ سائز این شیپ آف بیکٹیریا کے والے سے بات ہوگی اس کے بعد پھر سیلولر سٹیکچر آف بیکٹیریا اور پھر امپورٹنس این کنٹرول آف بیکٹیریا کو ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے لیکچر کا بقیدہ غاز کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ڈائیورسٹی ان سائز آف بیکٹیریا بیکٹیریا میں سائز کے لحاظ سے اگر آپ کمپیر کریں ڈیفرنٹ ڈائپ کے بیکٹیریا کو تو آپ کو اس میں کچھ سمالسٹ سائز کے بیکٹیریا نظر آتے ہیں جس میں فائٹو پلازما مائکو پلازما فائٹو پلازما یہ پلانٹس میں پائے جانے والے بیکٹیریا ہیں اور مائکو پلازما یہ اینیملز کے اندر ڈزیز کو آس کرتے ہیں اور ان سمالسٹ سائز اور ان سمالسٹ سائز بیکٹیریا جو کہ سفیریکل شیپ کے بیکٹیریا ان کا سائز تقریبا کوئی ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ نینو میٹر یعنی پوائنٹ ون ٹو پوائنٹ ٹو مایکرو میٹر ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے انفرمیشن اور ان بیکٹیریا کے حوالے سے ایک اور خاص بات ہے جو اکثر ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ بیکٹیریا دونوں یہ ویڈاؤٹ سیل وال ہیں حالانکہ بیکٹیریا کے پاس عام طور پر سیل وال موجود ہوتی ہے بٹ دے ڈونٹ ہیف سیل وال تو یہ بھی ان کا ایک یونیک فیچر ہے دے ڈونٹ ہیف سیل وال یہ بغیر سیل وال کی یہ بیکٹیریا ہیں اور اگر آپ سے کبھی پوچھا جائے کہ بغیر سیل وال کے ہیں تو ان کو کونسی چیز میں پریشانی ہو سکتی ہے کونسا انوائرمنٹل فیکٹر ان کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں تو اصل میں جب بھی یہ کسی ہائپر ٹونک میڈیم ایکسپوز ہوں تو وہ ان کے لئے ڈینجرس ہو سکتے ہیں کیونکہ سیل وال دراصل بیکٹیریا کو کسی ہائپر آسمورٹک انوائرمنٹ سے پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے کیونکہ ہائپر آسمورٹک انوائرمنٹ جہاں پر پانی کی کمی ہو جہاں پر سولیوٹس سوری ہائپر آسمورٹک انوائرمنٹ ہائپر آسمورٹک انوائرمنٹ میں جہاں پر پانی بہت زیادہ موجود ہوتا ہے اور وارٹر گین ہو رہا ہوتا ہے سیل کے اندر تو وہاں پر سیل وال پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے سیلز کو کہ وہ سیلز بسٹ نہ کریں بٹ دیس بیکٹیریا برکاوز آف یہ وہاں لائسس کا شکار ہو جاتے ہیں آسمورٹک لائسس کا تو یہ پوائنٹ بھی ان کے والے سے آپ کو یاد رہنا چاہیے اچھے اس کے علاوہ اگر آپ ایوریج سائز بیکٹیریا میں دیکھیں تو ای کولائے یہ اس طرح کے روڈ شیپ بیکٹیریا ہیں ای کولائے ان کا سائز رینج گیون ہے سیون مایکرو میٹر لانگ اور ون پائنٹ فائیو مایکرو میٹر ان کا ڈائی میٹر ہے اور اسی طرح سے آپ اگر یہ ایک اور جو عام طور پر بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جنرل سائز یا ایوریج سائز والے بیکٹیریا ان میں سپائرو کیٹس بھی ہیں سپائرو کیٹا پلیکیٹلیس ٹو ففٹی مایکرو میٹر لانگ اور پوائنٹ سیون فائف مایکرو میٹر تھکنس رکھنے والے یہ بیکٹیریا ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سائز رینجز جتنے بھی گیون ہیں ان کو ضرور یاد رکھنا ہے اچھا اس کے بعد پھر لارجسٹ بیکٹیریا میں یہ نیم ضرور یاد کر لیں اپی لوپیشیم فیشل سونی اپی لوپیشیم فیشل سونی یہ ایک پرو کیریوٹ ہے اور اس کو ہم تو اپنے لارجسٹ پرو کیریوٹ سپوز کیا جاتے ہیں اور آپ اس کے سائز کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ ای کولائے بیکٹیریا جو کہ کولائے بیکٹیریا بیسلائے بیکٹیریا کی ایک قسم ہے روڈش بیکٹیریا ان کے مقابلے میں کتنا زیادہ بڑے سائز کے یہ بیکٹیریا ہیں اور پیرا میشیم جو کہ ایک یوکیریوٹ ہے تو اس یوکیریوٹ سے بھی بڑے سائز کا یہ اپی لوپیشیم فیشل سونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض بیکٹیریا وہ اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ بعض یوکیریوٹک سیلز سے بھی ان کا سائز بڑھا ہو سکتا ہے جیسے آپ اس کا سائز دیکھئے ایٹی مایکرو میٹر تھک اور سکس ہنڈرڈ مایکرو میٹر لانگ ہیں تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ مور دن ہاف میلی میٹر ان کا سائز ہے اور ان کو آپ ایون نیکڈ آئیز سے بھی ابزرف کر سکتے ہیں یعنی دیئرس لیٹل سمالر دینا ہائیفن جیسے ہم ہائیفن لگاتے ہیں اسے تھوڑا سا یہ چھوٹے سائز کے ہوں گے تو یوں اس طرح چھوٹے سے ڈاٹ کی شکل میں نیکڈ آئیز سے بھی یہ دیکھے جا سکتے ہیں تو یہ والی پراپرٹیز ان کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ان کو آپ نے یاد اکھنا ہے یہ اصل میں سمبائیونٹ ہوتے ہیں کچھ اینیمل کی باڈی کے اندر ایک فش ہے اسے کہتے ہیں براؤن سرجن فش ایکنٹرس نیگرو فسکس اس کی باڈی کے اندر یہ اپیلوپیشم فیشل سونی بیکٹیریا ایز سمبائیونٹ وہاں پر پائے جاتے ہیں اچھا تو یہ ہوگی سائز کی کہانی بیکٹیریا میں اس کے بعد شیپس بیکٹیریا میں تین میجر شیپس آپ کو ملیں گی ایک کوکائے جو کہ راؤنڈ یہ سفیریکل بیکٹیریا ہیں اس طرح کہ یہ آپ کو گول گول یہ آل موسٹ سفیریکل ہوں گے یا سلائٹلی اوول ہو سکتے ہیں سو دیز آر کارڈ کوکائے سنگلر ورڈ ہے کوکس اور اسی طرح سے دوسری جو میجر شیپ ہیں ان میں وہ بیسل آئے یا سنگلر ورڈ بیسلز ہیں یہ راڈ شیپ ہوتے ہیں اس طرح سے راڈ لائک سٹکچر ہوگا ان کا اور جبکہ تیسری جو میجر شیپ ہے وہ سپائرلا یا اس کا سنگلر ورڈ ہوتا ہے سپائرلم تو یہ سپائرل شیپ یہ کروڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کو یہاں پہ ایک مایکرو گراف میں نظر آ رہا ہے تو تین میجر شیپس آپ کو بیکٹیریا میں نظر آتی ہیں لیکن کچھ بیکٹیریا جو اس کے علاوہ کسی اور ڈیفرنٹ فارم میں پائے جاتے ہوئے نظر آئیں گے تو ان کو کہا جائے گا پلیومورفک پلیومورفک یہ وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کی شیپ کوئی سپیسیفک نہیں ہوتی ہے وہ مور دن ون کائنڈ آف شیپ میں اگزیس کرتے ہیں پلیومورفک انہیں کہا جاتا ہے تو سم بیکٹیریا پلیومورفک جیسے ہیلیکو بیکٹیریم پائلوری ہیلیکو بیکٹیریم پائلوری جو کہ السر کاؤز کرنے والا ایک بیکٹیریم ہے وہ یہ پلیومورفک ان نیچر ہیں ہیلیکو بیکٹیریم پائلوری اچھا ان بیکٹیریہ میں یہ جو آپ کو تین میجر شیپ بتائیں ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ ارینجمنٹس پائی جاتی ہیں ان ارینجمنٹس کو بھی ضرور یاد رکھنا ہوتا ہے اور ان میں سے اکثر ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں دراصل یہ جو ارینجمنٹس ان بیکٹیریہ کے اندر شیپ کے لحاظ سے یہ جو ہم نے تین میجر شیپ ریکنائز کی ہیں ان میں یہ جو ارینجمنٹ پائی جاتی ہیں دیز ارینجمنٹس ار ایکچھلی بیسٹ اپون دیز ارینجمنٹس ار ایکچھلی depend کرتی ہیں کہ کتنے سیلز ایک ارینجمنٹ پہ موجود ہیں اس کے لابہ plane of cell division کے ارینجمنٹس بیسٹ کرتی ہیں plane of cell division ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ pattern of cell division پر یہ arrangements بیسٹ کرتی ہیں تو جیسے آپ دیکھیں کوکائے بیکٹیریہ سم ٹائم جب یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں vertical plane میں اگر ان کی division ہو اور اس division کے بعد یہ پیر کی فارم میں ارینج ہوتے ہیں اگر یہ پیر کی فارم میں ارینج ہو تو diplo کوکس اور اگر چین کی فارم میں ارینج ہو تو ان کو سکرپٹو کوکس کہا جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ ان کا plane of cell division ہے that but at right angle to each اندر یہ plane of cell division ہو اس طرح سے vertical اور اس کے right angle پر دوبارہ division ہو تو squared arrangement is formed this kind of squared arrangement is called tetrod یہ اس طرح سے square بنے گا چار bacteria کا تو یہ tetrod arrangement کہلاتی ہے پھر اسی طرح سے اگر plane of cell division 3 ہو جائیں to vertical plane of cell division جیسے کہ آپ کو یہاں پہ اس ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہے اور ایک horizontal plane of cell division تو اس کے نتیجے میں cubicle arrangement form ہوگی that cubicle arrangement is called sarcena sarcena singular word اور sarcena plural اور if the plane of cell division becomes irregular then a bunch like appearance of the bacteria has developed known as staphylococcus تو اس طرح کی یہ different arrangements آپ کو کوکائے میں نظر آئیں گی اور آپ نے دیکھا کہ یہ arrangement number of cells اور plane of cell division پر بیس کری تھی مثال کے طور پر میں آپ سے سوال یہاں پر پوچھو کہ which of the following arrangement of کوکائے bacteria consist of pair of streptococcus آپ choose کریں گے اور اگر یہاں پر number of cells پوچھ جائیں کہ how many bacteria are present in diplocococcus تو یہاں تو two answers آجائے گا لیکن اگر آپ کو کوئی سطح دائیگرام بھی دکھائی جائے اور پوچھا جائے کہ how many bacteria are present in streptococcus تو اس میں آپ نے number نہیں کرنا کیونکہ streptococcus میں number fix نہیں ہوتا جیسا کہ diplococcus میں number fix دے streptococcus کے اندر fix number of cells موجود نہیں ہوں گے اس کے اندر many کا option اگر given ہو تو اس کو آپ opt کریں گے بلکل اسی طرح سے ٹٹراد میں number fix دے سارسینہ میں بھی fix دے یہاں پر 4 ہیں یہاں پر 8 ہیں اور اسی طرح کے سوالات plane of cell division کے حالے سے پوچھے آسکتے ہیں کہ which of the falling arrangements of coquia based upon single plane of cell division تو یہ diplo coquia اور جو strepto coquia آپ نے دیکھے یہ single plane of cell division کے اوپر بیس کر رہی تھی جب یہاں پر 3 سار سینے میں لیکن staphylococcus divide ہونے کے بعد کبھی بھی کٹھے نہیں رہتے یہ ہمیشہ الگ الگ پائے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کی just shape کے لحاظ سے ان کو categorize کیا جاتے جیسے ان میں سے کچھ تھوڑے سے چھوٹے size کے جو curved bacteria ہوں گے وہ vibrio کے لائیں گے اور جو تھک اور rigid spiral shape bacteria ہوں گے ان کو spirulam اور کوئی thin اور flexible spiral shape bacteria ان کو spirrok کہا جائے گا لیکن bacilli ان کے اندر آپ کو کچھ arrangement ملیں گی دیکھو جو bacilli bacteria ہیں وہ ہمیشہ vertical plane میں divide کرتے ہیں اور اس vertical plane کے نتیجے میں یا تو یہ pair کی form میں arrange ہوتے ہیں that is called diplobacillus اور یا پھر یہ اس طرح سے chain like form میں appear ہوتے ہیں known as streptobacillus اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور arrangement نہیں آئے گی یہ ایک تھوڑی سی unique form یہاں پر ہے یہ بنیادی طور پر ایک pleomorphic type کا bacteria میں یعنی نہ تو یہ پوری طرح کوکس نہیں ہے کوئی constant shape نہیں پائے جاتی تو یہ تھی arrangements in different type کے bacteria میں اس کے بعد bacterial cell structure یہ بڑا اہم portion ہے اور bacteria کے body میں پائے جانے والے different components کو explore کریں گے ہم اس کے outer side سے اندر کی طرف آتے ہیں سب سے phlegelum is supposed to be bacterial appendage this is bacterial appendage تو یہ bacterial appendage کیوں کہلاتے ہیں اصل میں appendage word ہم use کرتے ہیں کسی بھی ایسے structure کے لیے جو surface سے باہر projected ہو اور چونکہ phlegelum bacterial surface سے باہر projected اس وجہ سے appendage کہا جاتا ہے bacterial appendage ایک اور قسم کا بھی ہوتا اور phlegelum میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم point out کریں گے پہلے آپ phlegelum کا structure note کر لیں کہ دکھو یہ جو phlegelum ہے بیکٹیریum phlegelum اس کے اندر آپ کو تین حصے نظر آ رہے ہیں one of them is called the basal body جو کہ یہاں پر اندر موجود ہے اس کی جو basal body وہ typical eukaryotic phlegelum اس سے بالکل مختلف ہے its basal body is situated in the cell wall اس کے اندر یہ basal body situated ہے it is not present in the cytoplasm حالانکہ جو eukaryotic phlegelum it originates from the cytoplasm اس کی basal body cytoplasm کے اندر locate کرتی ہے but the bacterial phlegelum has a basal body which is situated in the cell wall cell wall region آپ دیکھ رہے ہیں cell wall کے ساتھ یہ membrane cell membrane کے اندر بھی embedded ہے but not in the cytoplasm cell membrane سے اس کا infect origin ہو رہا ہے جبکہ جو eukaryotic phlegelum is it originates from the cytoplasm اچھا bacterial basal body eukaryotic basal body سے اس طرح بھی مختلف ہے کہ اس میں آپ کو یوں discs کے پیر نظر آرہے ہیں اور اس پیر پیرڈ ڈسک like structures کے اندر ایک راڈ like structure center میں موجود ہے جبکہ اگر آپ eukaryotic phlegelum کا structure یاد کریں اگرچہ وہ اس میں included تو نہیں ہے پی ایم سی میں لیکن آپ کو تھوڑا بہت idea ضرور ہونا چاہیے eukaryotic phlegelum کی basal body centrioles جیسا structure رکھتی ہے جس طرح سے centrioles میں triplets of micro debules circularly arrange ہو کر یوں ایک ring like structure form کرتے ہیں nine micro debules are present in the basal body of bacterial phlegelum it consists of two pairs of disc like structures اور ان دو disc like structure کے center میں ایک common rod موجود ہوگی اور جہاں تک gram positive اور gram negative دو طرح کے bacteria ہوتے ہیں ابھی آگے ان کو differentiate کرتے ہیں جہاں تک gram positive bacteria ہیں وہاں پر آپ کو single pair of disc اس کی basal body میں ملے گا in case of gram negative bacteria there are two pairs of disc in basal body but in gram positive only single pair of disc is present in the basal body of the phlegel basal body کے بعد جو دوسرا part ان کے phlegel کا that is known as hook اور اس hook کے بعد پھر آگے ایک structure that is are totally absent in bacterial phlegel حالانکہ eukaryotic phlegel are made up of micro debuels تو یہاں پر micro debuels نہیں ہے لیکن یہاں composition اگر دیکھی جائے تو composition protein in nature ہیں جیسے eukaryotic phlegel بھی protein in nature ہوتے ہیں وہاں پر main protein tubulin protein جو micro debuels پھائے جاتی ہے لیکن یہاں پر micro debuels چکے نہیں ہے تو tubulin نہیں ہوگی لیکن اس کی جگہ پر یہاں ایک اور protein پھائی جاتی ہے which is known as flagellin to bacterial phlegel are made up of a special protein called flagellin protein یہاں پر flagellin protein present ہے دوسری بات کہ یہ جو phlegel آپ دیکھ رہے ہیں bacteria phlegel ان کا filament اندر سے solid structure ہوتا ہے this is not a hollow structure جب کہ آپ نے eukaryotic phlegel میں چونکہ micro debuels اس کے اندر observe کیوں گے تو اس طرح بالکل solid structure نہیں ہوتا اس کے اندر cytoplasm بھی present ہوتا ہے eukaryotic phlegel میں اور micro debuels بھی present ہوتا ہیں یہاں پر ان کے phlegel کے phlegel کی movement ہے وہ بھی دراصل eukaryotic phlegel سے بالکل مختلف ہے eukaryotic phlegel micro debuels کے ذریعے movement show کرتے ہیں but these bacterial phlegel show movement by the rotation of discs in the basal body basal body میں جو ڈسک ہیں یہ اس طرح روٹیٹ کرتی ہیں 180 degree کے اوپر اور ان کی rotation سے بیکٹری phlegel کی point of view سے آپ سے سوال پوچھا جائے کہ the typical pro karyotic phlegel feature کیا ہوگا کہ an internal 9 plus 2 pattern of micro debuels یہ تو cirrus سے نہیں ہوگا یہ to eukaryotic phlegel کا feature ہے an external covering provided by the plasma membrane تو یہ feature بھی typically eukaryotic phlegel کے پاس موجود ہوتا ہیں pro karyotic phlegel don't have the covering of the plasma membrane a complex motor embedded in the cell wall and the plasma membrane bilkul motor ایک موجود ہے یہ جو اب آپ کو میں نے pair of discs بتائیں ہیں جو 180 degree کیوں پر rotate کرتی ہیں تو this is a motor system جس کے ذریع bacterial phlegel movement show کرتے ہیں so یہ feature آپ کو bacterial phlegel میں نظر آئے گا a basal body that is similar in structure to that of the centriole again this is the feature related to the eukaryotic phlegel bacterial phlegel میں یہ نہیں ہوگا تو سوائے c option کے اور کوئی بھی puro karyotic phlegel ka feature نہیں ہے اچھا اس کے بعد bacterial phlegel 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 مثال کے طور پر اگر کسی بیکٹیریم کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فلیجیلم موجود نہیں ہے تو ایسے بیکٹیریا کوکائے بیکٹیریا ہوں گے that don't have any فلیجیلا and such بیکٹیریا are called a-trichus ان کو a-trichus کہا جائے گا a-trichus a means without all trichus word فلیجیلم کو indicate کر رہے ہیں تو only کوکائے بیکٹیریا are a-trichus bیکٹیریا جبکہ اس کے علاوہ باقی بیسلائے اور جو سپائرلی ہوتے ہیں they have flagela اس میں آپ دیکھو کہ اگر کسی بیسلس یا سپائرلیلم کے پاس ایک سنگل flagela اس کے ایک انڈ پر موجود ہیں تو اس کے لیے جو مناسب ترم ہوگی وہ ہوگی monopolar monotrichus یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے monopolar term indicate کر رہی ہے کہ یہاں پر flagela صرف ایک پول پر موجود ہے this term indicates the presence of flagela at one pole اگر دونوں poles پر flagela موجود ہوں pole سے مطلب ہے ends اگر دونوں ends کے اوپر flagela موجود ہوں تو پھر ہم bipolar term apply کریں گے یہاں پر چونکہ ایک پول پر ہیں تو monopolar اور monotrichus indicates that کہ how many flagela are present at each pole جیسے مثال کے طور پر یہاں پر کسی ایک particular pole پر number of flagela count کیے جائیں تو چونکہ وہ single flagela میں تو اس وجہ سے monotrichus کہا جائے گا اگر دو flagela ہوتے ایک specific pole پر تو ہم اس کے لیے bi-trichus term use کرتے ہیں تو اس بیکٹیریم کو آپ دیکھ لیجئے کہ monopolar monotrichus کہا جا رہا ہے جبکہ اس بیکٹیریم کے پاس ایک flagela اور دوسرا دوسری side پر ہے تو اس لحاظ سے یہ bipolar monotrichus ہیں monotrichus تو یہ بھی ہے کیونکہ ایک خاص end کے اوپر ایک ہی flagela ہے اس لحاظ سے یہ monotrichus لیکن چونکہ دونوں طرف یہ flagela ہیں تو یہ bipolar monotrichus تو اس لحاظ سے اس کو کیا کہنا چاہیے monopolar bitrichus یہ bipolar bitrichus ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی tuft of flagela یعنی more than two flagela if they are present on one end such bacteria are called lofotrichus اور اگر اس طرح کا یہ tuft دونوں سائیڈ پر موجود ہو اس طرح کا گچھا flagela کا دونوں سائیڈ پر موجود ہو تو ایسے بیکٹیریہ کو amphi lofotrichus کہا جاتا ہے اور اگر یہ چاروں طرف flagela equally distributed ہوں تو ایسے بیکٹیریہ کو peritrichus کہا جائے گا so based upon number of flagela presence or absence of flagela اور pattern of attachment of flagela these are different groups of the bacteria اچھا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ flagela یہ bacterial appendage کی ایک قسم ہے تو bacterial appendage میں flagela کے ساتھ ساتھ پلائے کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے flagela اور پلائے اگر ان دونوں کو compare کریں تو ہمیں کافی سارے points نظر آتے ہیں flagela تو ہم details سے دیکھ چکے کہ یہ long thread like structures ہیں but پلائے are very short tubular structure یعنی یہ اس طرح سے کسی bacterial cell کی جو membrane ہوتی ہے وہ کسی طرف چھوٹی سی ایک extension form کر رہی ہوتی ہے such a small extension is called the pilus singular word is pilus اور plural ہوتا ہے پلائے تو یہ short tubular structure ہے it is an extension of the membrane یہ tube like hollow ہے جبکہ flagela یہ solid ہے اور جبکہ یہاں پر ایک اور چیز ہی ہے کہ flagela flagela originate from cytoplasm cytoplasm نہیں بلکہ یہاں پر یہ بھی cell membrane سے ہی originate ہو رہے ہوتے ہیں cell membrane کے اندر ہی اس کی disc located ہے اور یہ پلائے بھی cell membrane سے ہی originate ہو رہے ہیں یہ differentiating point نہیں ہے یہاں پر cell membrane ہی consider کیا جائے گا اچھا composed of flagelin protein جبکہ اس کے اندر ایک خاص protein موجود ہوگی اگرچہ یہ cell membrane کا حصہ ہے لیکن it is made up of a special protein called pylon flagela are used for locomotion جبکہ پلائے are used for attachment یا پھر بعض اوقات یہ ایک بیکٹیریم دوسرے بیکٹیریم کے ساتھ کوئی genetic material exchange کرنا چاہتا ہے تو اس مقصد کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ایک بیکٹیریم کے پاس یہ کوئی pylos موجود ہے اور یہ دوسرا بیکٹیریم تو اس کے پاس بھی اسی طرح سے یہ pylos موجود ہے تو یہ دونوں اپنے پلائے کو fuse کروا کے ایک bridge قائم کریں گے اور اس طرح سے genetic material کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سو ان مقاصد کے لیے پلائے یوز ہوتے ہیں but فلیجیلا are means of locomotion فلیجیلا are usually absent in case of کوکائے بیکٹیریہ لیکن پلائے are actually present in gram negative they are absent in gram positive they are absent in gram positive بیکٹیریہ gram positive کے پاس یہ نہیں ہوں گی یہ gram negative کے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ یہ فلیجیلا میں اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ gram positive کے پاس ہوں گے یا negative کے پاس ہوں گے بلکہ صرف جو کوکائے بیکٹیریہ ہیں چاہے وہ positive اور negative ان کے پاس نہیں ہوں گے باقی تمام کے پاس یہ فلیجیلا موجود ہو سکتے ہیں جی تو bacterial فلیجیلا اور پلائے جو کہ ان کے appendages تھے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں glyco glycocalyx glycocalyx which is the part of the cell envelope اور اس کے ساتھ ساتھ cell wall is also the part of cell envelope actually cell envelope term is used for outer wrapping of the bacterial cell bacterial cell کندر ایک outer wrapping موجود ہوتی ہے this outer wrapping is called outer wrapping around the bacterial protoplasm this outer wrapping is known as cell envelope یا اس کو bacterial envelope کہا جاتا ہیں اکثر یہاں پر بات پوچھ جاتی ہے کہ how many layers are present in bacterial envelope تو اس میں glycocalyx اور cell wall دو layers ہیں glycocalyx میں آپ دیکھ رہے ہیں دو alternative بتائیں آپ کو یا تو glycocalyx in the form of slime ہوگا یا پھر glycocalyx in the form of capsule ہوگا اور یہ دونوں layers ہی کٹھی موجود نہیں ہوتی ہیں these are alternative layers in some bacteria glycocalyx is present in the form of slime and in other bacteria glycocalyx is present in the form of capsule تو یہ alternative layers ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسری جو layer ہے وہ cell wall ہے تو usually ایک cell envelope کے اندر دو ہی layers ہوں گی کی boundary ہے وہ protoplasm کا حصہ ہے وہ bacterial envelope کا part نہیں ہوگا بہرحال یہ جو آپ کو میں glycocalyx میں سلائم اور capsule دو alternatives بتائیں تو ان میں کیا فرق ہے دیکھو glycocalyx بیسیکلی اس کو ہم define کرتے ہیں that an outer coating that covers the outside of the bacterial cell wall cell wall کے باہر اس یعنی اگر کسی سوال میں یوں ترتیب پوچھی جائے کہ ہم کسی bacterial cell سے باہر کی طرف جب move کریں تو اس میں سب سے پہلے کون سی چیز encounter ہوگی تو سب سے پہلے cell membrane پھر اس کے بعد یہ glycocalyx کی باری آتی ہے تو یہ آپ نے سیکونس یا دکھنا ہے glycocalyx دنسٹ لیئر ہوگا کچھ میکرو مولیکیوز کی ایک کنڈنس لیئر ہوتی ہے which is relatively tightly associated with underlying cell wall اس کے ساتھ بلکل یوں firmly attached ہوتا ہے اور اس کی جو composition ہے وہ اس کو گمی یا sticky nature پروائیڈ کرتی ہے یعنی کیپسول اگر کسی بیکٹیریم کے پاس موجود ہو تو وہ بیکٹیریم بہت زیادہ sticky in nature ہوگا تو اس کیپسول کی بدولت اس میں کچھ benefits حاصل ہوں گے ابھی آپ کو آگے اس کے role کے اندر point out کرتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم سلائم کو compare کریں کیپسول کے ساتھ تو سلائم بھی اسی طرح سے cell wall کے باہر کی طرف موجود ہوگا جس لائک کیپسول کیپسول کے alternative کے طور پر یہ موجود ہے بٹ یہ جو کمپوزیشن کا حامل ہے اس کی وجہ سے sticky یا gummy nature کے بجے یعنی جو بیکٹیریا سلائم پوزیس کرتے ہوں گے وہ کسی سرفیس کسی سٹک نہیں کر پائیں گے بلکہ سرفیس سے بہت جلدی سلپ کر جائیں گے اور ان کو پکڑنا تھوڑا سا مشکل ہوگا تو یہ کیپسول اور سلائم میں ان کی نیچر کے لحاظ سے یہ ڈیفرنس پائی جاتے ہے جس طرح کے حالات میں یہ موجود ہوتے ہیں اور جیسے نیوٹری ان کو آویلی ہوں گے اس کے اکارڈنگ یہ کمپوز ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہوتے میکرو مولیکیولز کے یعنی اس میں پولی سیکرائیڈ پروٹین وغیرہ گلائی کو پروٹین اس طرح کے مولیکیولز موجود ہوں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی گلائی کالیکس is میڈ پولی سیکرائیڈ اور ہاں جی تو گلائی کو کالیکس میں اگر آپ ان کے فنکشن کو کمپیر کریں کیپسول اور سلائم کس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں تو جو گلائی کو کالیکس ہے یعنی سلائم ہو یا کیپسول ہو اوہر آل ان کا ایک رول ہے کہ گلائی کو کالیکس میک دا بیکٹی انویزیبل پکڑنا تھوہ دشوار ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اس طرح سے یہ دراصل مور پیتھوجینک ہو رہے ہیں اگر آپ سے کسی سوال میں پوچھا جائے کہ پیتھوجینک کو یہ کیسے انکریز کر دیں تو یہ فیچر آپ نے یا دکھنا ہے کہ بیکٹی انویزیبل کو ایزیلی کیپچر نہیں کیا جا رہا ہوتا اس میں اب دونوں کا جو موڈ افیکشن ہے وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے مثلا جیسے سلائم پروائیٹس پیتھوجینک سلائم پروائیٹس پریونٹس فیگو سائٹووس آف بیکٹیریا بائی سیلز آف ایمیون سسٹم سچ از میکرو فیجز آپ جانتے ہیں جب کوئی بھی فورین انویڈر ہمارے بلڈ کے اندر داخل ہو جائے ہمارے ٹیشوز کے درمیان آ جائے تو ہمارے میکرو فیجز وہ ان کو فیگو سائٹوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جب کوئی میکرو فیج اس کو فیگو سائٹوز کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سرفیز بہت سلپ بھی ہوگی تو وہ سلپ کر جائے گا اور وہ ایسیلی کیپچر نہیں ہو پائے گا اس طرح سے یہ سلائم بیکٹیریل پیتو جنیسیٹی کو انکریز کر رہے ہیں اور جب دوسری طرف جو کیپسول ہے اس کا طریقہ واردت کیا ہے کہ کیپسول اصل میں چونکہ سٹکی نیچر ایٹ پرموٹس ایڈیجن آف بیکٹیریہ ٹو دہ لیونگ انڈ 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 سرفیسز جیسے مثال کے طور پر کوئی ہماری اپیتھیلیا میں تو اس کے ساتھ بیکٹیریہ کو سٹک کروانے میں یہ کیپسول بہت اہم رول پلے کرتا ہے یا پھر ہمارے باڈی کے کچھ پارٹس میں جیسے ہمارے دانتوں کے اوپر یا پھر کچھ اور ریجنز میں وہاں پر یہ کیپسول فارمنگ بیکٹیریہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹک کرتے جاتے ہیں اور اس طرح سے ایک ٹھک لیئر ڈیولپ کر دیتے ہیں جیسے آپ دانت کی اوپر سے اگر آپ تھوڑا سا سکریچ کریں تو آپ کو بیکٹیریہ کی ایک لیئر وہاں سے اترتی ہوئی نظر آئے گی جو اوپر والی لیئر ہوگی وہ تو آسانی سے تر جائے گی اور بعض جو نیچے والی لیئر ہوتی ہیں اور وہ ریموو نہیں ہو رہی ہوتی ان کے لئے ریگولر بریش کرنا پڑے گا آپ کو تب جا کر وہ ریموو ہوں گی تو یہ کیا ہوتا ہے اصل میں کیپسول کی وجہ سے ایک ایڈہیرنٹ گلائیکو کیلیکس انکلوس پاپولیشن بن جاتی ہے اس سرفیس کے اوپر اس پاپولیشن کو کہتے ہیں بائیو فیلم یعنی کیپسول فارمن بیکٹیریا ایکچولی ڈیویلپ دا بائیو فیلم جو کہ ریموو کرنا بہت زیادہ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے مور پیتھوجینک تو یہ ان کی مور فیکشن زیادہ دکھنے کس طرح سی یہ پیتھوجینک کو انکریز کر رہے تھے اچھا اب بیکٹیریل سیل وال کو ریویو کرتے ہم سیل انویلپ یا بیکٹیریل انویلپ کا دوسرا جو کمپوننٹ ہے وہ سیل وال بیکٹیریہ کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے کیونکہ بیکٹیریہ کی کئی ایک پروپرٹی سیل وال کے بیس کرتی ہیں اور اسی سیل وال کی پروپرٹی کے لحاظ سے ہم نے بیکٹیریہ کو دو گروپ میں کلاسیف کیا ہوا گرائم پوزیٹیو اور دوسرے گروپ کو گرائم نیگرٹیو کہتے ہیں اصل میں یہ دو گروپ کس طرح سے اسٹیبلش ہوئے گرائم پوزیٹیو گرائم نیگرٹیو ان کو نام کیسے دیا گیا تو ایک شخص تک کرسٹین گرائم اس کرسٹین گرائم نامی شخص نے یہ ایک سٹیننگ ٹیکنیک ڈیولپ کی تھی اس نے ایک سٹیننگ پروسیجر ڈیولپ کیا تھا اس سٹیننگ ٹیکنیک کو دراصل گرائم سٹیننگ ٹیکنیک کہا جاتے ہیں سٹیننگ ٹیکنیک سٹیننگ ٹیکنیک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی بیولوجیک اوبجیک کو کوئی سپیسیفک کلر پروائیڈ کرنے کے لیے کوئی پیگمنٹ کا استعمال کرتے ہیں so this treatment of a بیولوجیک اوبجیک by means of a suitable pigment اور suitable سٹیننگ تو یہ کرسٹین گرائم نے اس کو ڈیولپ کیا تھا کرسٹین گرائم کی جو ڈیولپ کردہ گرائم سٹیننگ ٹیکنیک ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی information ضرور آپ نے یاد رکھ نہیں ہے actually this سٹیننگ ٹیکنیک consist of two type of color dyes one of them is known as primary dye and the other one is known as secondary dye primary dye consist of crystal violet crystal violet iodine اس کی composition کیا cvi ٹھیک ہے cvi یہ اس کی composition ہے crystal violet iodine cvi one نہیں بلکہ یہ cvi ہے keep in your mind so cvi is crystal violet iodine تو یہ crystal violet iodine is the primary color dye it is purple in color تو جب bacteria کو treat کرتے ہیں تو پہلے یہ dye apply کرتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام primary dye ہے تو کچھ bacteria اس color dye کو adopt کر لیں گے اور کچھ lose کر دیں گے those that adopt this primary dye are known as جو primary dye تھی purple color جب یہ wash کی جائے گی اور primary dye کچھ bacteria lose کر دیں گے تو ہم پھر اس کے بعد secondary dye apply کرتے ہیں تو secondary dye کی composition ہے sephranin sephranin ایک اور color dye ہے this is pink color dye اور جب remaining bacteria کو اس pink color dye سے treat کیا جائے گا تو وہ اس pink color dye کو respond کریں گے اس کو adopt کر لہٰذا after the completion of the procedure gram negative bacteria appear as pink اور جب gram positive bacteria appear as purple تو اس طرح سے یہ دو قسم کے bacteria کو recognize کیا جاتا ہے gram staining technique یہ عام طور پر diagnostic activities ہوتی diagnostic procedures ہوتے ہیں کسی بھی infectious disease کی case میں تو اس میں gram staining test لازمی perform کیا جتا ہے جس سے bacteria کی class کو identify کرنے میں بڑی chan دیگرام دکھائیے اور cell membrane کے باہر cell wall دکھائیے درمیان میں بہت ہی minute سی space یہاں پہ شوک کی گئی ہے that is called periplasmic space تو یاد رکھو کہ gram positive ہوتے ہیں ان کے اندر periplasmic space بہت rarely present ہوگی it is found in some but in gram negative cell wall this periplasmic space must be present اسی طرح سے پھر اس کے بعد آپ دیکھو جو cell wall ہے یہاں پر gram positive میں ایک single layer of peptidoglycan glycan پر مشتمل یہ layer ہے peptidoglycan which is also known as murine اس کو murine بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک single layer پر مشتمل یہ cell wall ہوگی اگرچہ اس کی thickness بہت زیادہ ہوگی as compared to gram negative cell wall peptidoglycan layer is very much thickened in case of gram positive but there is only one layer لیکن آپ کو gram negative میں peptidoglycan کی layer کے باہر ایک اور layer cell wall کی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں outer membrane اگرچہ یہ membranous complex ہے phospholipid کا لیکن یہ cell wall کا ہی part consider کیا تھا اس کو outer membrane کے طور پر consider کیا تھا تو آپ نے number of layer کے لحاظ سے gram negative cell wall میں two layers assume کرنی ہے اور gram positive میں single layer جب پھر مزید composition میں آپ دیکھیں تو peptido glycan کی concentration gram positive میں بہت زیادہ ہے جب کہ یہاں پر آپ کو lipid content بہت کم ملے گا لیکن یہاں پر peptido glycan gram negative میں بہت کم لیکن lipid overall زیادہ موجود ہوں گے یہاں پر ایڈشنل compound میں decoy 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 یہ چیزیں نظر آرہی ہیں جب یہاں پر یہ دونوں چیزیں absent ہیں یہاں پر اس کے مقابلے میں کچھ lipopoly saccharides موجود ہوتے ہیں overall اگر permeability دیکھی جائے تو gram positive more permeable ہے and this is less permeable gram negative میں یہاں اس کی جو پیری plasmic space ہے اس کے اندر ایک enzyme موجود ہوتا ہے which is known as beta lactamase تو یہ جو beta lactamase enzyme ہے it provides resistance against beta lactam drugs جیسے یہ جو penicillin وغیرہ ہے penicillin beta lactam drug ہے یہ basically تو اس طرح کی جو antibiotic سے ان کے against یہ resistant ہوتی ہے cell wall کیونکہ ان کے پاس یہ پیری plasmic space میں beta lactam maze type کا enzyme موجود ہے لیکن gram positive کے پاس چکے یہ نہیں ہے تو یہ زیادہ sensitive ہوں گے against such antibiotics آپ نے یہ جتنے بھی differentiating points میں یہاں پہ show کی ہیں یہ table کے اندر بھی given ہے تو ان points کو اچھی طرح سے ذہنشین کرنا ہے کیونکہ اکثر MCQs جو اس حوالے سے پوچھے جاتے ہیں وہ انہی differences کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی parameters ابھی ہم نے cover کی ہے وہ ساری یہاں پہ enlist کی ہے اچھا جیسے آپ دیکھئے کہ which of the falling is composed of peptiro glycan تو اس میں کیا چیزیں peptiro glycan کی بنی ہوئی انڈو سپور ہے سیکس پائلس ہے یا پھر فلیجلہ ہیں تو یہ دو چیز ہیں تو ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں یہ پائلن کا بنا ہوا ہیں اور اس کے مقابلے میں فلیجلہ is made up of flagellin یہ تو آپ کو confirm ہے ٹھیک جبکہ انڈو سپور اس کے اندر بھی کچھ different type کے macromolecules ہوتے ہیں کوئی fix composition نہیں ہے اور capsules بھی variable nature پر مشتمل ہے بٹ cell wall is made up of peptido glycon تو یہاں پر cell wall option بلکل clear ہے اچھا ایک اور سوال میں آپ دیکھئے کہ the cell wall of gram positive bacteria contain particularly gram positive میں بھی آپ کو میں نے point out کیا تھا کہ ticoic acid وغیرہ موجود ہوں گے acetic acid یا lipo poly saccharide یا lipo proteins are absent in the gram positive but this ticoic acid یہ یہاں پہ ضرور موجود ہوگا mycoplasma are bacteria that lack cell wall ابھی میں نے point out کیا تھا کہ یہ cell wall possess نہیں کرتے on the basis of this structural feature which statement concerning mycoplasma should be true تو they are gram negative صرف یہاں پہ cell wall ہے نہیں جبکہ gram negative اور gram positive تو ہم پہچانتے ہی cell wall کی بنیاد پر ہیں تو چونکہ cell wall نہیں ہے تو یہ feature تو نہیں ہونا چاہیے they are subject to lysis in hypotonic condition yes میں نے ابھی جیسے آپ کو سمجھا تھا کہ cell wall کیا it prevents the osmotic osmotic lysis سے کیا مراد ہے osmotic lysis سے مراد یہ ہے کہ if the cell is placed in hypotonic medium hypotonic کا مطلب ہے which contain more water than cell so so iis so iis water ko gain karna شروع کر دے گا اور water gain کر نی کی وجہ سے وہ swell ہوتا جائے اور ultimately burst کر جائے گا اگر cell wall ہو تو برست نہیں کرے گا تو اسی طرح سے cell wall osmotic lysis سے prevent کرتی لیکن یہ مائیکو بلازمہ کے پاس نہیں ہے یہاں پر اسے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی اس سے نہیں ہے یہ پاس typical prokaryotic flagellar اس کا تعلق بھی cell wall کے نہ ہونے سے نہیں ہے تو یہاں پر right answer یہ b بنے گا اچھا پھر دیکھئے کہ which statement about bacterial cell wall is false incorrect آپ نے choose کرنا ہے تو bacterial cell wall differs in molecular composition from the plant cell wall definitely differs یہ بات درست ہے cell wall prevent cells from bursting in hypotonic بالکل یہ prevent کرتی ہے hypotonic environment میں bursting سے یہ بات بھی درست ہے cell wall prevents a cell from dying in hypotonic condition cell wall hypotonic condition میں dying سے prevent کرے یہ بات درست نہیں ہو سکتی اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے hypotonic environment ایسا ہوگا جس میں پانی کی بہت کمی ہوگی اور water lose ہو رہا ہوگا تو cell wall water کو lose ہونے سے نہیں رکھتی لہٰذا یہ بات false ہو سکتی ہے البتہ bacterial cell wall are similar in function to the cell wall of the many protest and fungi so yes similar in function یہ بات تو درست ہے of physical protection from the environment تو this is again true only false option is c ٹھیک تو this is the correct answer اور ایک سوال دیکھئے کہ which of these is the most common compound in the cell wall of the gram positive تو gram positive میں جو most common compound کیا ہوگا cellulose تو ہو نہیں سکتا lipopoly sacreide یہ gram negative کے اندر peptido glycan ہی یہاں پر answer fit بنتا ہے تو d is the right answer جی اب one by one اندر آتے ہم کہ bacterial membrane bacteria کے پاس جو membrane موجود ہے اس کے کچھ آپ features ملاحظہ کریں کہ ایک بات ہم نے eukaryotic cell structure پڑھتے بھی discuss کی تھی کہ it lacks cholesterol in membranes کے پاس موجود نہیں ہے اس وجہ سے یہ جو bacterial membranes کے اندر وہ ability نہیں ہے کہ اپنی membrane lipids کو crystallization سے prevent کر سکے اچھا تو at certain point the membrane inviginates in the cytoplasm to make some vesicle like structure یا پھر tube like structure تو اس طرح کی جو this is also the feature of the cell membrane ایسا ہوتا ہے کہ جیسے bacterial cell ہے تو اس کی membrane کسی جگہ پر ایسے کر کی فارم میں ان فولڈنگ بناتی ہے کہیں پر یوں tube کی فارم میں اور کہیں پر ایسے کر کے لیمیلا یعنی ایک پیرڈ membrane کی فارم ہے سو ان کو لائز ہونے سے بچا نہیں پائیں گے کیونکہ دیکھو ہم نے کولیسٹرول کی ایک پراپلٹی یہ پڑی تھی کہ کولیسٹرول کی وجہ سے جب بھی کوئی organism cold stress کے اندر exposed ہوتا ہے تو اس کی membrane کے اندر crystallization ممکن ہوتی ہے cold stress کی وجہ سے but because of cholesterol the membrane becomes more fluid in nature in the cold stress جیسے کہ عام طور پر باقی organisms میں ایسا possible ہے لیکن یہاں پر چونکہ کولیسٹرول absent ہے تو یہ اپنی اس ice crystal formation کو prevent نہیں کر پائیں گے ice crystal formation crystal ization یہ مراد ہے اچھا بیٹے تو اس کے بعد دیکھو کہ یہ membrane کا basically role میزوزوم کی فارم میں تو یہ cellular respiration photosynthesis اور DNA replication میں involved ہوتی ہیں یہ function دراصل bacterial membrane کے functions ہیں اور یہ function دراصل میزوزوم کے ذریعے perform ہوں گے لیکن overall یہ semi permeable membrane کے طور پر ایکٹ کرے گی اور اس کے ذریعے جو بھی materials کی movement ہیں اس کو control کیا جا سکے گا which is the bacterial structure that act as selective barrier allowing nutrients to enter the cell and ways to leave the cell تو دیکھو یہ وہی transport والا function ہے اور obviously یہ capsule بھی control نہیں کرتا نہ cell wall نہ اس کا nucleoid region نہ پلائے تو صرف cell membrane ہے جو اس کے لیے suitable barrier کا role play کرے گی so right answer is a اچھا اس کے بعد bacterial cytoplasm اگر eukaryotic cytoplasm سے اس کو compare کریں تو unlike eukaryotic cytoplasm یہاں پر cytoskeleton absent ہے یہاں پر cellular organs absent ہے سوائے ribosome کے جو کے ویسے بھی non membranous structures ہوتے ہیں باقی جتنے بھی membrane bounded organism they are all absent اور ribosome بھی جو یہاں پر پائے جاتے ہیں they are smaller than eukaryotic ribosome that is 70S ribosomes اس کے laوہ small granules of stored molecules یا پھر waste molecules کے کچھ small granules اس کے cytoplasm کے اندر suspended ہوں گے مثال کے جیسے glycogen کی form میں یہ carvohydids store کرتے ہوتے ہیں contain کر سکتے تو اس طرح کی یہ storage اور waste molecules یہاں پر موجود ہو سکتے ہیں آپ نے یہ storage اور waste compounds کی name یاد رکھنے ہے بیکٹیریا میں کون سا storage اور کون سا waste compound ہے اس کے بعد دیکھو سوال کا جواب اگر ہم تلاش کریں کہ the common waste material in bacteria are all of the falling except alcohol بالکل ہو سکتا ہے lectic acid or acetic acid or hydro chloric acid to hydro chloric acid ہم نے یہاں پر نہیں دیکھا البتہ یہ باقی سارے موجود تھے تو یہاں پر right answer یہ ہی hydro chloric acid ہوگا جی bacterial genome cytoplasm کے اندر جو important components اس میں bacterial genome bacterial genome term basically اس کے nuclear DNA کے لئے use کی جاتی ہے nuclear DNA ویسے کسی nucleus میں بند نہیں ہوتا لیکن جو اس کے پاس ایک single circular double standard DNA molecule ہے اسی کو nuclear DNA کہا جاتا ہے یا اس کے لئے ایک اور alternative term nucleoid some time اسی کو bacterial کروموزوم بھی کہتے ہیں but this is not a typical eukaryotic chromosome which consists of chromatids یہ اس طرح کا نہیں ہے یہ بس ایک single DNA molecule ہے which is assumed to be a chromosome اور چونکہ یہاں پر یہ ایک single copy is DNA کی therefore bacteria are supposed to be haploid organism ان کے اندر وہ جو diploid state ہوتی ہے یعنی two sets of the genome وہ state ان کے اندر بہت short duration پر مشتمل ہے یعنی life cycle کے دوران جب ان cells نے اپنی اگلی generation بنانی ہوتی ہے تو اس وقت یہ اپنے DNA کو duplicate کریں گے DNA replication کے ذریعے اور اس وقت ان کے اندر دو copies establish ہوں گی لیکن یہ والی state زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ گی اور فورا یہ چونکہ divide کر جاتے ہیں تو اس طرح سے دوبارہ پھر haploid state میں آ جائیں گے تو ان میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ bacteria life cycle کے اندر کون سی state predominant ہے تو آپ اپنے haploid state کو کہنا زیادہ تر ان کے اندر جو predominant state وہ haploid ہوگی اچھا bacterial DNA eukaryotic DNA سے مختلف ہے ایک تو یہ circular molecule ہے اس حوالے سے مختلف ہے دوسرا اس کے اندر introns نہیں ہوتے حالانکہ کچھ prokaryotes میں introns موجود ہیں جیسا کہ arquea لیکن ہم یہاں پر arquea کو ڈیٹیل بیکٹیریا میں introns موجود نہیں ہوتے جو useless sequences ہوتے ہیں ڈی این اے کے اندر such useless sequences are absent in case of bacteria بیکٹیریا جنوم میں آپ مزید features اگر ملاحظہ کریں تو جو nuclear ڈی این اے ابھی آپ کو point out کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو nuclear ڈی اے کا status حاصل ہے حالان کہ نیوکلیس میں بند نہیں ہے لیکن جو overall body growth and metabolism ہے it is controlled by this ڈی اے لیکن in some bacteria یہ جو nuclear ڈی اے تھا یہ تو تمام bacteria میں لازمی ہوگا لیکن in some bacteria an extra double standard جو کہ ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو these extra nuclear double standard dna molecules میں also بھی present in some bacteria these dna are called plasmids تو plasmid ایک ہی ایک سے زیادہ copy میں موجود ہو سکتے ہیں وہ ایک سے زیادہ copy میں نہیں ہوں گے میں بھی آپ کو سمجھا ہے کہ وہ division کے وقت ایک سے دو بنیں گے drug resistance یعنی plasmid اگر کسی bacteria میں موجود ہو تو اس کو کیا فائدہ ہوگا تو اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ antibiotic drugs against resistance provide کر سکتا ہے اور اگر کسی ایسے bacteria جس کے پاس plasmid موجود ہے اس کا plasmid وہاں سے lose کر دیا جائے تو کیا وہ survive کرے گا کرے گا لیکن تھوڑا سا vulnerable ہو جائے گا antibiotics کے لئے otherwise اس کی survival ممکن ہے لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ nuclear DNA اگر کسی bacteria کا نکال دیا جائے تو کیا survive کرے گا نو وہ بغیر nuclear DNA کے بالکہ survive نہیں کر سکتا یہ جو nucleoid اور plasmid میں میں آپ کو پوائنٹس بتائیں تو اس میں دیکھو یہاں پر اس کو نے arrange ہو سکتا ہے اور nucleoid is found in all bacteria جبکہ plasmid is found in some bacteria اور یہ growth اور metabolism کو کنٹرول کر رہا تھا جبکہ plasmid کنٹرول antibiotic resistance so in this way both of them are very much different from each other جیسے which statement about the genome of prokary is correct تو اس میں prokary genomes are deployed throughout most of the life cycle obviously یہ بات correct نہیں ہوگی ابھی ہم نے اس point کو discuss کیا ہے ٹھیک ہے prokaryotic chromosomes are sometime called plasmid نہیں prokaryotic chromosome کو plasmid نہیں کہا جاتا ٹھیک ہے یہ ایک extra nuclear DNA جس کو plasmid کا status آسل ہے so this is again incorrect prokaryotic cells have multiple chromosomes packed with relatively large amount of protein تو پہلی بات تو یہ کہ protein کے ساتھ تو یہ associate کرتے نہیں جیسے histone proteins پائے جاتی ہیں in the eukaryotic chromosome but there are no such proteins اور پھر دوسری بات کہ یہ multiple تو ہوتے نہیں ہیں single copy میں ہوتے ہیں اچھا باقی یہ فیچر بھی غلط تھا اور آخری فیچر کو بھی ملاحظہ کریں کہ prokaryotic genomes are composed of linear dna no this is incorrect یہ circular dna پہ مشتمل ہوتے ہیں تو only true statement is d ٹھیک یہ statement true بن رہی ہے if the bacterium regenerates from the endospore endospore ابھی ہم discuss کرتے ہیں endospore ایک resistant body ہوتی ہے that did not possess any of the plasmid that were contained in its original parent cell the regenerated bacterium will probably تو آپ دیکھو آپ سے یہ ایک hypothetical question بنا کے پوچھائے کہ اگر اس کے پاس پہلے موجود تھا plasmid اب نہیں ہے تو اب کیا ہوگا تو lack antibiotic resistant genes یعنی آپ نے plasmid کا role چوز کرنا ہے اور obviously یہ role ہو سکتا ہے lack cell wall یہ چیز possible نہیں lack membrane نہیں lose base pair بھی نہیں unable to survive in the normal environment یہ بھی غلط ہے تو only correct answer is the A صحیح اچھا اب ذرا دیکھیں کہ bacterial means to pass unfavorable period of time bacteria unfavorable period کو pass کرنے کے لئے یہ کچھ resistant bodies develop کرتے ہیں which are spores and cyst ان دونوں میں کچھ common features ہمیں نظر آتے ہیں مثلا both of them are thick walled bodies دونوں کی دونوں resistant bodies ہیں thick walled ہیں یہاں پہ دیکھو ایسی سوال بن سکتے which of the falling are the common features of spores and cyst تو آپ کو یہ list of features یہاں پہ 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 آپ of the medium اور availability of the water یہ وہ stimuli ہیں جو stimulate کرتے ہیں bacteria cells to make spores or cyst ٹھیک تو یہاں پہ اس طرح سے بھی بات پوچھے آسکتی کہ which of the falling factors stimulate the bacteria to develop spores or cyst they are mean to pass unfavor period of time the cell remain dormant during these stages چاہے وہ dormant رہے گا یعنی metabolically inactive رہے گا and they germinate upon the return of the favorable condition and generally they cannot consider as a way of reproduction ٹھیک ہے ان دونوں کو عام طور پر way of reproduction نہیں مانا جاتا ہے اس میں ابھی ہم ایک type پڑھیں گے جو کہ way of reproduction ہو سکتا ہیں but in general they depending upon the type of bacteria these bodies are divided into endospore exospore and cyst تین types میں ہم classify کر سکتے ہیں based upon the conditions and the organism کہ endospore are complex structures that are resistant to high temperature especially high temperature کو resist کرنے کے لیے جو bacterial structure responsible ہے وہ endospore ہیں endospore یہ vegetative cell کے اندر develop ہوتا ہے vegetative cell کا مطلب ہے کہ جیسے یہ bacterial cell اور اس کے پاس یہ cell wall موجود ہے تو endospore جب بنے گا تو ایسی صورت میں جو water ہے water content lose ہو جائے گا اور اس کی cell میں سکڑ جائے گی cell wall کے اندر کی طرف یہ structure develop ہوگا تو اسی وجہ سے نام اس کا endospore رکھا گیا ہے so it is developed inside the vegetative cell in contrast آپ exospore کو compare کریں تو exospore یہ ہمیشہ cell wall کے باہر ایک resistant body کے طور پر develop ہوتا ہے اور اس کو reproductive process میں بھی شمار کیا جاتا ہے جبکہ endospore is not the part of reproduction exospore can be considered as a way of reproduction وہ کیسے ہیں جیسے آپ دیکھو actinomycete جو کہ اس طرح کے chain like bacteria ہیں یہ filamentous in nature ہوتے ہیں these bacteria are actually filamentous in nature ان filamentous bacteria میں ان کے filament کے اندر more than one places کے اوپر exospores بن جائیں these are called exospores یعنی ان کے filament کے کچھ regions thick wall gain کر کے ایک resistant structure میں transform ہو جاتے ہیں which are called exospore اور upon germination each exospore can give rise a new filament تو اس طرح آپ دیکھو کہ ایک filament سے number of exospore بنیں گے اور ہر ایک exospore سے بہت سارے filament originate ہو method of reproduction consider کر سکتے ہیں لیکن جو endospore تھا اس میں جو cell endospore form کرے گا upon germination وہی cell اپنی normal growth کو resume کرے گا اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک نیا young one پیدا ہو جائے گا تو endospore is not the way of reproduction but exospore is cyst یہ exospore like bodies ہوتے ہیں لیکن یہ spore کے مقابلے میں they are less resistant they are just resistant to desiccation desiccation and some chemicals but not withstand high temperature like endospore ٹھیک ہے endospore کی طرح high temperature کو tolerate کرنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن کچھ chemicals water deficiency desiccation کا مطلب ہوتا ہے water deficiency تو یہ water deficiency کو resist کر سکتے ہیں جیسے ان کی example آپ azobacter یہ soil bacteria ہیں azobacter میں لے سکتے ہیں کہ جب پانی کی کمی کا سامنا ہو ان کو تو یہ cyst بنا لیتے ہیں تو جب بھی temperature کی بات کی جائے تو endospore کو آپ نے سوچ رہا ہے اچھا دیکھئے not present in all bacteria this cell covering enables کیا اس میں endospore یا پھر sex pilis یا پھر phlegelum یا پھر cell wall یا capsule تو کون ہے جو host organism سے protection provide کرنے کے لیے responsible ہے تمام کے پاس موجود نہیں ہے لیکن یہ covering ہے تو اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے this must be the capsule کیونکہ یہ سارے جو تھے یہ نہیں بلکہ یہ endospore abiotic factor سے resistance provide کرتا ہے sex pilis کا role ہی different ہے جب کہ phlegelum اور cell wall کا role different ہے تو host organism سے defense provide کرنے میں basically capsule involved ہے bacterial cysts are thick walled are not not ہم نے choose کرنے تو they are thick walled they are thick walled یہ نہیں ہوگا ڈیسکیشن ریزیسٹنٹ are not ڈیسکیشن یہ والی بات غلط ہے اس کے مطالق they are dormant yes یہ والی بات درست ہو سکتی ہے they are heat resistant no ڈیسکیشن bacterial cysts are not thick walled بھی ہے dormant بھی ہے heat resistant نہیں ہے sorry ڈیسکیشن resistant تو ہے یہ تو یہاں پر right answer کیا بنے گا the right answer heat resistant bacterial cysts are not heat resistant صحیح اچھا پھر دیکھیں کہ which two structures play direct roles in permitting bacteria to adhere to each other to other surfaces or to other surfaces اس میں دیکھو capsule بھی adherence provide کرتے ہیں endospor نہیں fimbre fimbre word is used for pili fimbre alternative word پلائی کے لیے اس تے بھی attachment ہوتی ہے plasmid نہیں ہوگا ٹھیک endospor نہیں ہے plasmid نہیں یہ دو possible ہیں flagella flagella بھی نہیں ہے لہذا one and four ہونا چاہیے one and three ہونا چاہیے 1 and three must be the right answer ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ یہ choose کریں گے اور پھر ایک اور سوال دیکھ رہی ہے کہ not present in all bacteria this structure enables those that possess it to germinate after exposure to harsh conditions such as boiling so temperature tolerance is endospor is endospor جیسے host کے لیے defense provide can capsule کا کام تھا تو temperature کے لیے tolerance provide can endospor کا roll ہے جی اب آخر میں تھوڑی سی بات کہہ لی تھے ہم importance اور control اور bacteria کی تو bacteria کی importance دو طرح سے ہم consider کرتے ایک ecological importance اور دوسری economic ecological importance کا مطلب ہے environment میں bacteria کا کیا رول ہوگا جیسے مثال کے طور پر bacteria dead organic matter کی decomposition میں involved ہوتے ہیں اور اس طرح سے dead bodies کو recycle کر دیتے ہیں تو جو بھی dead bodies کے اندر compounds block ہو گئے تھے ان کو واپس environment میں return کریں گے اور اس سے پھر یہ ہماری جو natural world ہے living world وہ sustain کرے گی تو آپ imagine کریں کہ اگر یہ bacteria نہ ہو تو photosynthesis بھی نہ ہو اور باقی جو living creature وہ بھی نہ ہو تو کس قدر اہم organisms ہیں یہ even انسانوں سے زیادہ اہم ہے اگر انسان دنیا میں ختم ہو جائیں تو یہ دنیا پھر بھی قائم رہ سکتی ہے لیکن bacteria کے بغیر نہیں رہ سکتی اچھا اسی طرح humus formation to increase the soil فردلیٹی سوائل کے اندر ایک ڈارک کلر کا ایک organic matter پائی جاتا ہے اس کی formation میں بیکٹیریا اہم رول پلے کرتے ہیں اور اس سے سوائل کی فردلیٹی بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ بائیو ریمیڈییشن کے اندر جو پولیوٹنس انوائرمنٹ کے اندر ان کو ختم کرنے میں بیکٹیریا کا بڑا امپورٹن ہو رہے اس سلسلے میں آپ بک کے اندر جو کنٹنس دیئے میں ان کو ضرور ریڈ کیجئے گا اس کے اندر کچھ اگزیمپل بھی آپ کو ملیں گی ان کو ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے خاص طور پر جو فیڈل والی بک اس جو ٹکنالجی سے کنسر ہیں اس کے اندر بیکٹیریا کا کیا رول ہے یا پھر پلانٹس کی ڈیزیزز جو پلانٹس ہیومن کے لیے ایمپورٹن ہیں ان میں بیکٹیریا ڈیزیزز ہیں اس میں بیکٹیریا کا رول یا جو ہیومن کے لیے ڈومیسٹیکیٹر اینیمل ہیں ان کے اندر بیکٹیریل ڈیزیزز اور ایون ہیومن کے اندر جو مختلف بیکٹیریل ڈیزیزز ہیں وہ تو آپ نے اس سلسلے میں اگین بک کو ریفر کرنا ہے اور مختلف جو پلانٹ اینیمل یا ہیومن ڈیزیزز کے نام ملیں گے جو بیکٹیریا کی وجہ سے کاؤز ہوتی ہیں ان کو ضرور یاد کرنا ہے ان کے نیمز کو خاص طور پر یاد کرنا ہے بعض اوقات ایم سی کیو میں یہ نیم پوچھا جاتا ہے کہ which of the falling is a viral disease اور which of the falling ڈیزیز یہ نام کی حد تک آپ اس کو ضرور یاد کریں ٹھیک ہے تو آخری جو کمپوننٹ ہے وہ ہے کنٹرول بیکٹیریا کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو بیکٹیریا کے کنٹرول کے لیے کنٹرول آف ہامفول بیکٹیریا اس کے لیے ہمارے پر دو طرح کے پروسیجرز ہیں ہامفول بیکٹیریا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہم فیزیکل میتھرڈز یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے اس کے ساتھ کچھ کیمیکل میتھرڈز یوز کیے جا سکتے ہیں فیزیکل میتھرڈز کو یوز کرتے ہوئے جب آپ بیکٹیریا کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کنٹرولنگ پروسیس کو سپیسیفیکلی نام دیا جاتا ہے سٹیرلائزیشن اور اس سٹیرلائزیشن کے لیے جو مختلف قسم کے ایجنٹس یوز کیے جاتے ہیں ان ایجنٹس میں جیسے آپ شارٹ ویو ریڈییشنز یوز کر سکتے ہیں شارٹ ویو ریڈییشنز یہ شارٹ ویو ریڈییشنز کیسی ہوں گی سپیشلی جو بلو تھری ہنڈرڈ نینو میٹر کی ریڈییشنز ہیں لیس دن تھری ہنڈرڈ نینو میٹر ٹھیک ہے تو لیس دن تھری ہنڈرڈ نینو میٹر کی ریڈییشنز یہ بہت افیکٹیو ہوتی ہیں بیکٹیریوں کو کنٹرول کرنے کے والے سے وہ اس طرح سے کہ دیز ریڈییشنز آر ایکچولی ہائی انرجیٹک ریڈییشنز ان دیکن کاؤز میٹیشنز ان بیکٹیریال جنوم دیکن کاؤز میٹیشن یہاں پہ دیکھو اکثر ایم سی گوز میں ان کا افیکٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے یہ افیکٹ یاد رکھنے کہ یہ میٹیشن کاؤز کرتی ہیں یہ ریڈییشن اور اس طرح سے بیکٹیریہ کو کنٹرول کرنے میں استعمال ہوں گی اسی طرح سے آپ ہائی ٹیمپریچر یوز کر سکتے ہیں بیکٹیریہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہائی ٹیمپریچر میں دو طرح کا ہائی ٹیمپریچر ہو سکتا ہے ایک کو کہتے ہیں ڈرائی ہیٹ ڈرائی ہیٹ کا مطلب ہے کہ آپ ڈرائی ڈریکٹلی اگر ہیٹ کے اوپر کوئی چیز گرم کریں فلیم کے اوپر جیسے ہم مائکروبیل ایکسپیرمنٹس میں جو انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں جیسے انوکلیٹنگ روڈز یا لوپس وغیرہ اس کو ہم ریڈ ہاٹ کرتے ہیں فلیم کے اوپر تو یہ ڈرائی ہیٹ ہے تو اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہوتا ہے ایکشلی اس ڈرائی ہیٹ کاؤز آئینائزیشن آف بیکٹیریہ کمپاؤنڈ آئینائزیشن آف بیکٹیریہ کمپاؤنڈ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مائسٹ ہیٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں مائسٹ ہیٹ سے کیا مراد ہوتی ہے مائسٹ ہیٹ کا مطلب ہے سٹیم تو سٹیم جیسے عام تو پر یہ فیشل کے دوران یہ سٹیم لی جاتی ہے یا پھر اس کے علاوہ بعض وقت آٹوکلیو ایک پروسیجر ہوتا ہے آٹوکلیو ایک اپریٹر سے بائیلوجیکل لیپس میں یہ یوز ہوتا ہے تو اس میں ہم اپنی انسٹرومنٹ کو رکھ کے اس کو جم فری کرتے ہیں وہاں پر یہ مائسٹ ہیٹ یوز ہوگی تو یہ مائسٹ ہیٹ ایکچولی اس کا موڈ اف ایکشن یہ ہے کہ it causes coagulation of bacterial protein coagulation کا مطلب ہوتا ہے denaturation coagulation of bacterial protein تو bacterial protein کی coagulation cause کرے گی یہ مائسٹ ہیٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ physical methods میں کچھ اور چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں for example آپ filters کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کوئی چیز ایسی ہو جو کہ heat sensitive ہے یا ان کو radiation کے ساتھ بھی exposed نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لئے filter استعمال کیا جائیں گے جن سے bacteria pass نہ کریں جیسے کہ آپ نے last lecture میں porcelain filter کا نام پڑا تھا porcelain filter جس میں سے bacteria pass نہیں کر سکتے اس طرح کے کوئی filter آپ use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ physical method میں drying method بھی use کر سکتے ہیں drying کا مطلب ہے کہ آپ اس کا پانی کسی substance کا بالکل remove کر دیں اس کو dry کر دیں تو bacterial activity نہیں ہوگی اور وہ چیز محفوظ ہو جائے گی تو عام طور پر کھانے پینے کی چیزوں کو preserve کرنے کے لئے drying method use کیا جاتا ہے یا پھر freezing is another method چونکہ low temperature پر freezing temperature پر جب آپ کسی چیز کو place کر دیتے ہیں تو bacterial activity stop ہو جاتی ہے اور bacteria grow نہیں کرتے وہ چیز خراب نہیں ہوتی تو اکثر preservation کے لئے ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا یہ مختلف جو physical agents ہیں ان کا mode of action دو طرح تھا کچھ ایسے تھے جو بیکٹریوں کو kill کر رہے تھے they are called microbicidal microbicidal in nature microbicidal are those agents that kill the bacteria whereas other are microbic static microbic static ان agents کو کہا جائے گا جو just growth کو stop کریں گے وہ bacteria کو kill نہیں کریں گے مثال کے طور پر آپ نے filter use کیے تو اس سے bacterial growth just stop ہو جائے گی کیونکہ وہ medium سے separate ہو گئے ہیں یا آپ نے جب freezing perform کیے یا drying آپ نے کیے تو اس سے bacterial growth stop ہوتی ہے وہ اس طرح سے مرتے نہیں ہیں تو یہ microbic static agent ہے otherwise اگر آپ یہ radiation دیکھ لیں یا high temperature دیکھ لیں تو یہ microbicidal agent ہے تو یہ اس طرح کی MCQs پوچھے ان میں سے آپ سے factor پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا microbicidal ہے اور کون سا microbic static ہے اچھا جہاں تک chemical methods کا تعلق ہے تو chemical methods میں مختلف قسم کے chemicals کا استعمال کیا جاتا ہے ان مختلف قسم کے chemicals کو ہم classify کرتے ہیں جیسے anti septic anti septic ایسے compounds کو کہا جائے گا جو living surface کے اوپر apply کیے جائیں لیکن دوسری طرف disinfectant disinfectant ایسے chemical compounds ہوں گے which are applied on the non-living surface یہ living surface کے اوپر apply کیے جارہے ہیں living surface جبکہ اس کے مقابلے میں disinfectants are applied on non-living surface ٹھیک ہے تو اس طرح سے دونوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے دونوں نے microbes کو kill کرنا ہے لیکن دونوں کی جو effective نیسے وہ differ کرتی ہے اصل میں disinfectant چونکہ زیادہ محلک قسم کے ہوتے ہیں اس وجہ سے non-living surfaces پر ان کو afford کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے کسی disinfectant کو اپنی surface کے اوپر apply کیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی surface کو بھی damage کر دے تو اس وجہ سے disinfectant cannot be used as anti septic البتہ anti septic جو living surface پر use کیے جا سکتے تھے ان کو اگر آپ non-living surface پر use کریں تو they can be used as disinfectant مثال کے طور پر جیسے ہم یہ جو spirit ہوتا ہے alcohol injection لگانے کے لیے جو syringe ہوتی ہے syringe کی needle کو جہاں پہ ہم penetrate کرتے ہیں skin میں وہاں پر پہلے ہم spirit کے ذریعے صاف کرتے ہیں جگہ کو تاکہ وہاں پر موجود bacteria clear ہو جائیں اور پھر easily وہاں سے ہم syringe کی needle کو penetrate کر سکیں اور یہی alcohol آپ اگر کسی table کو صاف کرنے کے لیے استعمال کریں تو table بھی clear ہو سکتا ہے bacteria سے تو بتائیے یہ جو spirit ہے یہ alcohol ہے یہ بنیادی طور پر کیا انٹی سیپٹک ہے یا ڈس انفیکٹنٹ ہے تو actually یاد رکھو کہ یہ دراصل ایک انٹی سیپٹک ہے جو کیا ایسا ڈس انفیکٹنٹ بھی use ہو سکتا ہے لیکن جو پیورلی ڈس انفیکٹنٹ ہیں جیسے H2SO4 یا HCL they can not be used as anٹی سیپٹک اچھا اس کے علاوہ جو تیسری کٹیگری یہ chemical compounds کی ان کو کہا جاتا ہے chemo therapeutics یہ جو chemo therapeutics ہیں chemo therapeutics are also the chemicals which are used for living beings لیکن ان کو ہم inject کرتے ہیں into the body they are injected injected into the body injected into the body of the person اور وہاں پر یہ کیا کریں گے ان کو جب آپ inject کریں گے تو ان کا دو طرح کا mode of action یہ یا تو directly kill کریں گے microbes کو they either directly kill directly kill the microorganisms in the body تو ایسی صورت میں ان کو کہا جائے گے انٹی بائیوٹکس انٹی بائیوٹکس اصل میں یہ اس طرح کی ایجنٹس ہوتے ہیں انٹی بائیوٹکس اور یا پھر یہ کیا کرتے ہیں اور they activate the immune system of the host جس میں apply کیا گیا اس کے immune system کو activate کر دیں گے activate the immune system اگر یہ immune system کو activate کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں کہا جائے گا vaccine تو vaccine بھی ایک chemotherapeutic agent ہے اور antibiotic بھی تو دونوں کا mode of action آپ دیکھا بلکو different ہے آپ نے یہ ہر chemical mode of action کو یاد رکھنا ہے اس کے حوالے سے آپ سے اس chemical کو identify کرنے ہو کہا جائے گا کہ یہ disinfectant ہے یا antiseptic ہے یا vaccine ہے یا antibiotic ہے ٹھیک تو اس کے ساتھ یہ کچھ antibiotic یہ پنجاب والی بک کے اندر اس کے کچھ adverse effects بتائے ہوئے ہیں اس کو ضرور آپ نے وہاں سے cover کر لینا ہے اگرچہ chance کم ہے جو اس طرح سے کسی specific بک میں information ہو لیکن آپ ضرور وہ antibiotic کے کچھ adverse effects وہ ضرور وہاں سے study کر لیں گے اور اس کے علاوہ یہ miss use of antibiotic کے اس کی وجہ سے کیا effect ہو سکتا ہیں کیونکہ miss use of antibiotic کے وجہ سے microbes کے اندر resistance بھی develop ہوتی ہے اور body کے اوپر بھی adverse effect develop ہوتے ہیں تو یہ والی بات یں بھی یہاں سے آپ cover کر لیں گے تو یہ تھا سارا جو پرو کر یوٹ کے والے سے پی امسی کا سلے بس اس کو ہم نے اچھی طرح سے آج ریویو کر لیا تو انشاء اللہ امید ہے کہ جتنے بھی questions آپ سے پی امسی میں پرو کر یوٹ کے والے سے پوچھ رہیں چاہ لے بیویو امید کیا دور بس لیویو بی sea دور امید بس ڈیویو کسی دور دور رہییو سکری کیا تا